اسلام علیکم آج اس کتاب پر ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہے زنگکار زنگکار محمد عامر خاکوانی کے کالموں کا مجموعہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل پر ہی کیا لکھ رکھا ہے لکھاوا ہے جو نکیلی، کٹیلی، کھٹ مٹی، رنگ برنگی، تحریریں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ نے کتاب نہیں خریدی تو فوراں سے پہلے خریدیں اب اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں اس کتاب میں آپ کو ہر موضوع پر علمانہ رائے بھی ملے گی طالب علمانہ رائے بھی ملے گی آپ کو سوشل ایشوز پر بھی بات کی ہوئی جو عامر بھائی نے کر رکھی ہے آپ کو وہ بھی ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف موویز پر مختلف کتابوں پر تفسریں بھی ملتے ہیں آپ کو سیاست پر بھی تفسریں ملتے ہیں دنیا کی تاریخ پر بھی تفسریں ملتے ہیں ایک خوبصورت مرقع ہے یہ اچھی تحریروں کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے ابھی تک میں ریکمنٹ کروں گی کہ اس کتاب کو فوراں سے پہلے آپ کے لائے بھیری میں موجود ہونا چاہیے اور دوسری بات جو عامر بھائی کو ہم عامر بھائی کیوں کہتے ہیں عامر خاکوانی رائٹر ہیں تو عامر خاکوانی پورا نام لینا چاہیے اصولاں لیکن اس کی ایک وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ عامر بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے ہماری ایک احترام کا عزت کا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ایک اور رشتہ کہ وہ میری سہیلی کے میاں بھی ہیں اب ایسا ہوا ہے کہ جب دیباچہ میں نے پڑھا تو عامر بھائی کے بارے میں ان کے لکھنے کے سفر کے بارے میں میں نے جانا اور یہ جانا کہ کس طرح سے ان کا خاندان جو ہے وہ کہاں تھا کہاں پہنچے اور انہوں نے کس طریقے سے پڑھ لکھ کے اور لکھنے کا اندر شوق پیدا ہوا اور پھر کس طرح مختلف اخبارات میں لکھتے رہے ان چیزوں کا ذکر کرتے کرتے عامر بھائی نے ایک بہت خوبصورت کام جو کیا وہ یہ کہ ان کی زندگی میں ان کے لکھنے کے سفر میں جتنے لوگ معامل رہے ان کا تذکرہ کرنا یہ بالکل نہیں بھولے اور اس تذکرے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی اور لٹرلی میرے دل کو جیسے سکون ہوا میں خوش ہوئی خدا انہیں خوش کر دے انہوں نے اپنی میسیس کا ذکر بہت محبت اور بڑے مان کے ساتھ کیا نوملی لوگ ایسا نہیں کرتے کرتے بھی ہیں تو بڑا سرسری سا بس اتنا ذکر کر دیا کہ اس نے میرے سفر میں اتنی میری مدد کی لیکن ان کی اپنی خوبیاں کیا ہیں میسیس خود کیسی صلاحیتیں رکھتی ہیں لکھنے پڑھنے کے حوالے سے یا کسی بھی فیلڈ میں وہ کس حد تک کامیاب ہیں اس طرح کا تذکرہ میں نے بہت کم رائٹرز کے ہاں دیکھا ہے عامر بھائی نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی میسیس کا جو تعریف ہے بہت خوبصورت الفاظ میں کروا ہے اس وجہ سے بھی میرے دل میں ان کی عزت میں جو ایک پہلے سے عزت موجود تھی اس میں اضافہ ہی ہوا کہتے ہیں کہ میرے کالم نے ویسی کے سفر میں اگرچہ دیر سے شامل ہوئی مگر اس کا حصہ بہت اہم اور مرکزی ہے وہ ہے میری اہلیہ سادیا مسود سادیا کے غیر معمولی تعامل غیر مشروط غیر متزلزل سپورٹ کے بغیر میری زندگی کبھی اتنی خوبصورت نہ ہو پاتی کالموں کا انتخاب بھی شاید کبھی نہ ہو پاتا اور نہ ہی کچھ اور ممکن ہو سکتا چلیں یہاں تک تو بات ان کی خدمات اور ان کی تعامن کے اطراف کی ہے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ خود بھی کئی سال میڈیا سے ان کا تعلق رہا یعنی سادیا کا سرائیکی ٹی وی چینل روحی میں بطور پرڈیوسر کام کیا ریڈیو پاکستان میں بطور ایف ایم انکر ریسرچر کے بقائدہ کام کیا سرائیکی اور اردو شو چلاتی رہی اسلامیہ اور یونیورسٹی بہاولپور میں کچھ عرصہ پڑھاتی بھی رہی ہیں اس کی تحریر میں بڑی جان ہے اور اس کے کچھ بلوگز اردو ڈائجسٹ اور ویب سائٹ دلیل پر شائع ہو چکے ہیں سادیا کی جزیاد بھی نہیں کمال ہے مگر بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے لکھنے پر توجہ نہیں اگرچہ میرا اس کے ساتھ بادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دونوں مشترکہ طور پر ایک نوبل لکھیں گے اور میری اپنی بھی یہ خواہش ہے کیونکہ سادیا کے ساتھ میرا تعلق بڑی بہنوں کی طرح ہے وہ میری انہوں نے بہت سکھا ہے زندگی میں مجھے بہت باتوں پر یوں کہہ نصر یہ کہ انہوں نے پرفیشنلی کس طرح بیہیو کرنا ہے اس حوالے سے میری تربیت کرنے والی سادیا مسعود ہیں سادیا مسعود کچھ وجوہات کی بنا پر شادی کے بعد مصروفیات کی بنا پر سکرین سے آؤٹ ہوں گئی لیکن اب میری خواہش ہے لٹلی آمیر بھائی یہ میں پرسنلی ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ اس کو اب آپ جس طرح وہ ابھی بھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ مزید آپ انہیں بک اپ کریں جتنی وہ شاندار خاتون ہے جتنا اچھا کہانی بیان کرنے کا فن اس کے پاس ہے بہت کم خاتین میں یہ فن ہوتا ہے یہ مہارت ہوتی ہے دوسری میری ایک سہیلی آپ کہیں گے کہ سہیلی نامہ چل رہا ہے لیکن جس چیز نے مجھے واقعی خوش کیا وہ یہ کہ ایک میری اور سہیلی ہے سائمہ ہم تین دوستیں ہوا کرتی نہیں انہیں سائمہ کا بھی ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ سائمہ کی پوری فیملی کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق ہے بہن و بھائیوں والا ہے ان کے بارے میں بھی اور بڑی بات ہے کہ آمیر خاکوانی یعنی آمیر بھائی جیسا ایک بڑا صحافی وہ سائمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سائمہ خان کی سپورٹ میری صحافتی سفر اور نیجی زندگی کی مشکلات سے نبردازمہ ہونے میں معامل رہی سائمہ کی خاص بات یہ کہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گی کہ وہ ایک گولڈ ہوم چلا رہی ہے خدا نے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے یا انہوں نے آگے بڑھ کے ذمہ داری اپنے سر پر لے لی ہے تو اگر کچھ حضرات اگر کوئی مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہے میں اکثر پوسٹ بھی لگایا کرتی آمیر بھائی نے ابھی اپنی وال پر کئی بار یہ پوسٹ لگائی ہے کہ اگر کچھ حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا دیباجے کا تعارف ویلوگ میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتی اور ویسے بھی بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپائلر نہیں بننا چاہیے مجھے اتنا میں بتا دوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ جہلم بک کارنر سے چھپی ہے آرٹ پیپر پر چھپی اس سے پہلے بھی یہ ایک اور پبلیشور ہاؤس وہ چھاپ چکے تھے لیکن جو بک کارنر والوں نے اس کو خوبصورت طریقے سے چھاپا ہے اس کی تعریف بنتی ہے کتاب بہت خوبصورت ہے میں پہلے کہہ چکے آرٹ پیپر پر چھپی ہوئی ہے ایسے جب سپوں پر آپ ہاتھ لگاتا ہے لگتا ریشم کے اوپر آپ کا ہاتھ پھر سلتا چلا جاتا ہے ریشم کے کپڑے پر اور پھر اس کے اندر جو میں نے پہلے بھی گا تقریبا 93 جو ہیں وہ موضوع کولمز ہیں اور ان کے اندر آپ کو دنیا جہان کی باتیں ملیں گی آپ پڑھیں گے تو آپ واقعی اس بات کو مانیں گے کہ میں سچ کی حریدی اور اسے پڑھیں اسے خریدیں اپنی لائپریری میں رکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور جہلنبو کارنر کی مزید بہت اچھے چی کتابیں چھپتی رہتی ہیں اور ان کے آن لائن جو پیکجز ہیں وہ بہت اچھے ہیں بہت سستے میں بہت اچھی کتاب اور یہ گھر بیٹھے ناظر کو پڑھنے والے کو پہنچاتے ہیں Thank you so much آج کے لیے اتنا ہی پھر حاضر ہوں گی اگلی کتاب کے ساتھ ابھی کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ